اسلام علیکم میں ہوں جو رہید اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میرا افیشل یوٹیوب شہنی آج ایک بڑا لطیف سے نفتہ ذہن میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پہنچا ہوں دیکھئے ہم دنیا کے اندر دوست تلاش کرتے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی خصوصیات دیکھتے ہیں مختلف قسم کے اندر جو ہے ہم اچھی عادتیں تلاش کرتے ہیں اور پھر کسی ایک شخص کو پتر دوست بناتے ہیں کبھی وہ دوستی دائمی ہوتی ہے کبھی وہ دوستی آرزی ہوتی ہے کبھی وہ دوستی مفاد کے لیے ہوتی ہے کبھی وہ دوستی پیور للہیت کے لیے ہوتی ہے یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن بات تو یہ کہ پیمانہ ایک بڑا خوبصورت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے لیکن ان تمام باتوں سے ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اللہ سے دوستی کرنے کے بعد زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے ناظرین جب آپ کو تنہائی سے گرمی کرتا جب آپ کو اکیلے رہنا جو ہے وہ پسند کر لیتے ہیں یعنی آپ کو اکیل پن کو برا نہیں جانتے اس سے آپ خوف نہیں کھاتے آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے یعنی لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے یعنی لوگوں کی دھدکارنی کی وجہ سے یعنی لوگوں نے جو آپ کے اوپر مسائب ڈھائے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آنسوں نہیں بہتے بلکہ یوں کہ یہ کہ آپ اللہ کی محبت اور اس کی خوف سے آنسوں گھایا کرتے ہیں ہونٹوں پر ہر وقت آپ کی مسکرات رہتی ہے آپ اتمنان میں رہتے ہیں آپ کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہم میں سے کوئی یعنی ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے ہمارا دل مطمئن رہتا ہے کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سے بات کرنے رکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے بات کر رہا ہے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے اور کیا خوبصورت کمال روایت ہے ناظرین ذرا سنئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا میرا رب جو ہے ناظرین وہ تو نوازنے کے عطا کرنے کے بہانے تلاش کر اچھا ایک فرشتے کو باقاعدہ متعین کر دیا گیا جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا یعنی فرشتے نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں کہہ راتا ہے اس نے کہا کہ اس علاقے میں یعنی فلا علاقے کے اندر میرا بھائی ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے تو لینے جا رہا ہے یعنی بمالی دوسرے کے کوئی لیندن ہے تیرا جو اس سے لینے جا رہا ہے اس نے کہا نہیں میرا کوئی بھی احسان اس کے اوپر نہیں ہے کسی قسم کا کوئی لیندن نہیں ہے صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لئے دوست رکھتا ہوں یعنی اللہ ہی کی وجہ سے میں اسے پسند کرتا ہوں فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے دوست رکھا ہے جیسے تُو نے اللہ کے لئے اس سے محبت رکھی ہے یعنی جہاں محبت دوستی اس درجہ خلوص کے یوں کہیے کہ اپنا مدارش طے کرے یا منازل طے کرے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو للائیت دوستی صرف اللہ کے لئے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس بندے نے اللہ کے بندے سے اللہ کے لئے دوستی کی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا نیا کرتا یعنی اس میں کوئی دنیاوی مفاد یا کوئی دنیاوی فائدہ تھا ہی نہیں نہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے کسی نے کہا کہ نماز و زکا اور کسی نے کہا جاہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغز رکھنا ہے یعنی آج اگر ہم اس پورے معاشرے کے ناظرین نگاہ ڈالیں تو ہمیں ایک بات تو سمجھ آ جائے گی یہ میں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھتے ہیں لیکن عمومی رویہ یہ ہو گیا ہے کہ آدم دوستیاں اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں ہمیں بینیفٹس کس سے بھی بڑھائیں کس سے ہماری پیار بڑھانی چاہیے ہمیں کس کے ساتھ ہمیں تعلق بڑھانا چاہیے کس سے ہمیں فیننشل جو ہیں وہ اپنا فائدے ملیں گے کس سے ہمیں جو ہے اپنا طاقت کے فائدے ملیں گے کرسی کے فائدے ملیں گے کس سے ہمیں ترقی ملے گی کس کے ذریعے سے ہمیں مقام ملے گا پوزیشن ملے گی کس کے ذریعے سے ہم نوٹ چھاپ سکتے ہیں بنیادی طور پہ ہماری دوستیوں کا جو مرکز ہے وہ یہی تمام باتیں ہوتی ہیں کہ پیار اس کے بنانی ہے دوستی اس کے بنانی ہے تاکہ ہمیں دنیاوی فائد بن جائیں یاد رکھئے گا ناظرین بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے لئے دوستی کرتے ہیں ان کے نزدیک سے پرسیل ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لئے دوستی کرنی ہے اور اللہ ہی کے لئے دشمنی رکھنی ہے کجا اس کے ناظرین اس معاشرے کے اندر بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صرف اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی سے دشمنی رکھیں یاد رکھئے گا ناظرین اصل پیمانہ ہی یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی یہ دنیا ختم ہو جائیں گی یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی یہ مال عزت شہرت دولت طاقت قوت کرسی مقام حکومت جاہو عشمت سب کچھ ختم ہو جائے گا کے لئے دوستی کیا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی دشمنی کرتے ہیں پھر اس میں وہ کمپرمائز نہیں کرتے کہ دنیا کا کتنا نقصان ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم تمام محبتوں ختم کر دیں گے جو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کرتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ کو میرے بیٹھو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو تیز دعا سمید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سر کا آمد اللہ حافظ